السلام علیکم ناظرین ریڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد عامر جمیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں حکومت پاکستان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت بننے والوں گھروں کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے تھے پچھلے دنوں جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت جو پہلے پانچ فیصد سے سات فیصد پر کرزا تھا اس کے علاوہ پچھلے ہی دنوں اتوار والے دن وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹیلی تھون یعنی جو ہاؤسنگ کے حوالے سے ٹیلی تھون تھا اس سے بھی خطاب کیا تھا اور انہوں نے گورنمنٹ کے جتنے بھی بینکس ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ڈاکٹر ریزا باقل سے بھی کہا تھا کہ آپ اور نیشنل بینک اس وقت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان تمام لوگوں کو گھر کے جو لون ہیں اس حوالے سے ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے ایز پیدا کرے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے اس انڈسٹری کے ذریعے تقریباً دیریکٹلی تیس آلائیڈ انڈسٹریز کو جبکہ انڈیریکٹلی تقریباً ساٹھ کے قریب آلائیڈ انڈسٹریز ہیں جن کو چلایا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے ملک میں ایک ریولویشن کریئٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً اپنے سولہ آفیسز جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر سولہ آفیسز ہیں کمپلین سیل یا ہیلپ ڈیکس قائم کیے ہوئے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جائے گی اسی طرح سے نیشنل بینک آف پاکستان کی تقریباً پندرہ سو جو برانچز ہیں ان کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر کے اس جگہ پر جا کر لون حاصل کر سکتے ہیں تقریباً اگر لون کی بات کریں تو تقریباً چھ ہزار چھ سو روپے مہانہ کے حساب سے آپ لون حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر آپ کو تقریباً دس لاکھ روپے تک کا لون مل سکتا ہے اسی طرح سے تیرہ ہزار ایک سو ننانوے روپے پر آپ کو تقریباً بیس لاکھ کا لون مل سکتا ہے انیس ہزار سات سو ننانوے پر آپ کو تیس لاکھ کا لون مل سکتا ہے جبکہ چھبیس ہزار تین سو اٹھانوے روپے کے اوپر آپ کو تقریباً چالیس لاکھ روپے تک کا لون مل سکتا ہے اسی طرح سے بتیس ہزار نو سو اٹھانوے روپے مہانہ عدا کر کر تقریباً آپ کو پچاس لاکھ تک کا لون مل سکتا ہے اور اس لون کے ذریعے آپ اپنا گھر بنا بھی سکتے ہیں نیا گھر خرید بھی سکتے ہیں اور کسی گھر کو خرید کر بنا بھی سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو برانچ میں وزٹ کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو کمرشل بینکس ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر رضا باکر گورنر اسٹیٹ بینک سے کہا گیا کہ کمرشل بینکس کو بھی یہ چیز بتائی جائے کہ لوگوں کو ایز کریں لوگوں کے لئے فیسیلیٹ کریں اور ان تمام لوگوں کو گھر فرہام کرنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو بھی ازالہ کیا جائے کہ یہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کہ بینکس آسانیہ پیدا کریں لوگوں کے لئے جو کہ بینکوں سے کرزہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لئے آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لئے پوری سہولتیں پیدا کریں کیونکہ یہ کانسپٹ ہے ہی نہیں کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا پاکستان کے اندر اس وقت ہاؤسنگ کا بہران موجود ہے اور جو ہاؤس فائننسنگ ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے بہت کم ہے اس کی شرح اگر ہمارے صرف ریجنل موالک کا ہی مقابلہ کیا جائے تو انڈیا سے تقریبا ہم 7 سے 8 فیصد پیچھے نظر آتے ہیں اسی طرح سے بنگلہ دیش سے ہم پیچھے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا انفرسٹرکچر اس وقت ایسا نہیں ہے اور ہمارے یہاں پر جو بینکس موجود ہیں وہ بینکس لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو 5 فیصد صرف ہاؤسنگ کے حوالے سے رکھیں لیکن اس کے باوجود وہ ان سب چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے ہیں یا کیا وہ جوہات ہیں جس کی وجہ سے بینکس اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بارہاں وزیراعظم عمران خان ڈاکٹر رزا باکر اور جتنے بھی دیگر لوگ ہیں ان تمام لوگ کو بارہاں یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو گھر پروائٹ کریں اگر کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں تو اس کا الٹرنیٹیو ڈاکومنٹ بتا کر لوگوں کی مدد کی جائے اس حوالے سے ہم آپ کو بارہاں اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے ہو یا مزید اسی ویڈیوز دیکھنے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید خبروں اور ڈیٹیلز کے لیے دیکھتے رہے ہیں